ہلو میترو نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے راجستان پولیس کے اس چینل پر تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک تو راجستان پولیس ہے اور ایک طرف ہے پٹوار ان کا ہونے والا ہے مہا مقابلہ مہا مقابلہ کیسے ہوگا کیا ہے پورا معاملہ اس کی ہم بات کرنے والے ہیں پولیس کے پیپر کا اثر پٹوار پر بلکل جی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا کیا ہے مسئلہ ٹھیک ہے دوستو خود ہی پڑھ لو یعنی آپ کے سامنے ابھی نوٹس آ جائے گا آپ اس کو پڑھ لینا آپ کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے پورا معاملہ ٹھیک ہے دوستو اور میترو اب دیکھو کٹوپ پر کیا اثر پڑے گا اس کی ہم بات کرنے والے ہیں یعنی کہ جو پٹوار کا پیپر ابھی ہونے والا ہے اور پولیس کا ابھی پیپر ہو گیا اس پر کٹوپ جو اثر پڑنے والے ہیں وہ کیا رہنے والا ہے دوستو اس کی ہم بات کرنے والے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر دیں لائک ٹھوک دو دوستو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جو آج ہی نوٹس آیا ہے کیا ہے آپ پڑھ لینا آپ کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ورنہ میں بتا دوں ہوں دوستو اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر دیں ابھی میں لے کر چلتا ہوں بینہ ٹائم خراب کیے ہوئے نوٹس پر تو بنے رہے میرے ساتھ سکیپ کرو گے تو ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ نوٹس سٹارٹنگ سے ہی پڑھیں گے تب ہی کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی میں لے کر چلتا ہوں آپ کو ہاں تو دوستو یہ ہے اکبار کی کٹنگ ہے آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہو کیا ہے سسٹم اس کے اندر تو یہ ہے سیم پیپر پیٹرن سے کانسٹیبل برتی ویہ دو ہزار اٹھارہ میں لڈی سی برتی میں بھی ہو چکا ہے نقصان تو یہ آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد میں اب دیکھو کیا کہہ رہا یہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس جنوری سترہ جنوری چوبیس جنوری کو چھے چرنوں مپرکس یا آئیو جیت کروائی جائے گی ہٹواری کا پیپر کی بات کر رہے دوستو آج کہہ ہی ہے یہ اکٹنگ اس کے بعد میں تھوڑا سا زون کم کرتا ہوں اب دیکھو پورا لاشٹ تک سمجھا ہوں اس کو ایک بار پڑھتے ہیں پٹوار برتی چھے چرنوں میں کروانے سے پہلے دو چرنوں کے ابھیرتیوں کو میریٹم ہوگا نقصان تو یہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پٹوار برتی چھے چرنوں میں ہوگی ٹھیک ہے ہوگی کوئی دیکھت نہیں ہے کروانے سے پہلے دو چرن جو ہوں گے چرنوں کے ابھیرتیوں کو میریٹم ہوگا نقصان تو یہ سمجھو کیسے بول رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے ایک تو ہے دس جنوری کو ایک تو ہے دس جنوری ٹھیک ہے اور ایک ہے سترہ جنوری ٹھیک ہے دوستو اس کے بیچ کا انتر سات دن کا اگلا ہے چوبیس جنوری اگلا ہے چوبیس جنوری اگر چوبیس جنوری کو جس کا پیپر ہے وہ دس جنوری والا پیپر لگ بھگ چودہ دن کا انتر ہو گیا آپ تیرا کا مانکے چلو ایک دن پہلے دینے جائے گا تیرا دن کا انتر ہو گیا لگ بھگ آدھا مہینہ اس کو مل گیا تو آپ یہ مان کے چلو کہ اس کو پتا چل جائے گا کہ دس تاریخ و پیپر پیٹن کیسا آیا کون کون سیٹیوشن کہاں سے اٹھے تو اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہی بات اس میں کہی گئی ہے اور یہی کانسٹیبل میں بھی ابھی پچھلی بار ہوئی تھی اور یہی لڈی سی میں بھی ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں آگے پورا ایک بار پڑھ لیں اس کے بعد میں سب کچھ سمجھا جائے گا یہ دیکھو کرمچار چین بورڈ اور سے چومالے سو اکیس پدوں کے پٹوار بھرتی کو کوویڈ نائنٹی کے چلتے چھے چلوں میں ایوجیت کرنے کے لیے سمباوی تیتیاں گھوشت کی گئی ہے دس سترہ چوبیس جنوری اکیس میں دو زار اکیس میں سمباوی تیتیاں ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے دے دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پیرا گراغ میں کہ آرام سے پڑے اس کو چھے چلوں میں ہونے والی اس پرکشیاں سے ہونے والی نقصان ہم کنشٹ ساہیک شنکت سیدھی دو زار اٹھارہ اور حال ہی میں چھے سے آٹھ نومبر دو زار بیس تک بھی پرکشیاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ لڈی سی بھرتی راستان کرمچار چین بورڈ کے چار چلوں میں پہلا بارہ آگست چوتھا سوڑا ستمبر کو وعدے خلدوستو آگست اور ستمبر لگ بھگ ایک مینے کا وقت مل گیا ان کو تو اس کا پیپر بڑیا کیوں نہیں ہوگا تو یہ نقصان ہوگا یہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ پٹواری بھرتی چھے چلوں میں کروانے سے پہلے دو چلوں کے بھیرتیوں کو میریٹ میں نقصان ہوگا تو کنفرم ہے اور ایک بات اور یہاں پہ دھیان دینے نہیں ہوگیا نورملائیجیسن پرکشیاں کا الیک نہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں نورملائیجیسن نہیں ہوگا کیونکہ وگیپتی میں کہیں نہیں دیا گیا اس کے بعد میں یہ آپ دیکھی سکتے ہو تو یہ جو خبر ہے اس کا آپ سکرینٹ سوٹ لے کے آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہو دوستو اگر ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا دوستو تو سسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ اس پرکار کی سبھی جو اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ملے گی مطروں بہاوی پٹواریوں اور بہاوی کانشٹیبلوں یعنی آنے والے سمیہ کے تم پٹواری ہو آنے والے سمیہ کے تم سپائی ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچنا بہت بڑیہ کام ہے کیونکہ ابھی آپ کو آنے والی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچنے بہت ضروری ہے کیونکہ چاہے کٹوف کی ہو چاہے ریزیلٹ کی ہو چاہے انسور کی کی ہو چاہے کوئی پٹواری سے سمن دیتا ہو تو سب سے پہلے پہنچانے کا میرا کام ہے آپ کا کام صرف سسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور ویڈیو کو دیکھنا اس پر کام کرنا باقی اپ ڈیٹ سب سے پہلے لے کر میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا دوستو اس لیے سسکرائب کر دیں اور لائک تو بنتا ہے دوستو اور بیل آئیکن کو بیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ کے جائے ہن جائے بھار دھنے والے